پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پھر ان کے سیخر کے خلافتے انہوں نے حاصل کیا بڑے عجیب و غریب احوال ہیں یہ احمد عبدالحق رضولی رحمت اللہ لے کے سات سال کی عمر سے تحجر گزار ہو گئے تھے سبھانا بھائی یعنی سات سال کی عمر کیا بالی عمر ہوتی ہے اس عمر سے ہی راتوں میں خدا کو پکارنا سیکھ لیا تھا ماشاءاللہ یعنی بڑوں بڑوں کو دن میں پکارنا نہیں آتا یہ سات سال کا بچہ رات کی ہندیروں میں اپنے رب کو پکارنا سیکھ گیا اس وقت سے ویلائے تو معرفت کا رنگ ان پر چڑھنا شروع ہو گیا لکھا کہ ان کے بڑے بھائی جو ہے وہ علومِ ظاہریہ کے عالم تھے تو انہیں یہ شوق ہوا کہ میں ان کو جو علومِ ظاہریہ میں پڑھا دوں صرف و نحب جو بھی ہے مدارس میں پڑھا جاتا ہے اور وقت کی جو شہزادے تھے وہ ان بڑے بھائی کے دوست بھی تھے تو یہاں چاہے بڑے بھائی صاحب نے جو ہے ان کو صرف نہ پڑھانے شروع کی اور یہ واقعہ حضر حکیم علمت مجدد ملت مولانا شفریتانوی رحم اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ بڑا دلچسل واقعہ ان کی زندگی کا اور یہ بچپن کا واقعہ ان کا تو فرمایا کہ جب بھائی نے ان کو پڑھانے کے لئے بٹھایا اور یہ جو مثال ہے زربہ زیدن عمرن زربہ زیدن عمرن مارا زیدن عمر کو ظاہر ہے کہ یہ صرف نعو کی بنیادیں ہیں یہ تو اب یہ وہ سیغے سکھائے جاتے ہیں ماضی اور مزارے کی ساری بحث چلتی ہے تو زربہ زیدن عمرن کی جب یہ مثال ان کو سمجھائی تو چھوٹے بچے ہیں تو کہلے کہ بھائی جان یہ زیدن عمر کو کیوں مارا تو انہوں نے کہا کہ بس ہی یہ ایسی مثال ہے بٹھا یہ ایسی مارا وارا کوئی نہیں کہتا ہے نہیں نہیں یہ ان کو کوئی عمر نے کوئی خطا کی کوئی جرم کیا جس پہ زیدن عمر نے مارا کہتا ہے نہیں نہیں کوئی خطا وطانی یہ سمجھانے کی مثال بنائی ہوئی ہے تو مارا وارا کسی نے نہیں ہے یہ ایسی مثال ہے یہ ایک ایسا علم ہے کہ جس کے اندر اگر تو کسی نے کسی کو مارا نہیں ہے تو کسی نے کسی کا کوئی خطہ نہیں کیا ہے تو اگر پھر اس نے مارا تو یہ ظلم کیا ہے اور اگر مارا بارا ہی نہیں ہے تو پھر بھی آپ اس کی طرف منصوب کر رہے ہیں کہ اس نے مارا ہے تو یہ جھوٹ ہے تو جس علم کی ابتداء ظلم اور جھوٹ سے ہو وہ مجھے نہیں پڑھنا یہ کہہ کے جا بھائی صاحب کو جواب دے دی تو بھائی سے بڑے حران ہوئے انہوں نے شہزادوں سے مشک کیا کہ بھائی وہ میرے چھوٹے بھائی نے تو یہ جواب دیا تو شہزادے نے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ علوم زہریہ کے محتاج نہیں ہوں گے یہ ان کو پرحال پر چھوڑ دیجئے یہ اللہ تبارک و تعالی اپنے خاز رنگ سے ان کو لے کے چلیں گے تو ان کے اوپر اس قسم کا جو ہے غلوہ فیر روحانیت کا بہت زبردست آیا اور بڑی جیوہ جیوہ غریب انداز سے انہوں نے ولایت مارثم ترقی شروع کی تو ان کو جو ہی خیال آیا کہ اپنے پیر و مرشد کی تلاش میں تو یہ پانی پت کی طرف جہے جانے کا ارادہ کیا کہ وہاں جو ہے جلال الدین پانی پتی کا بڑا نام سنایا تو چلو ان کے پاس جاتا ہوں اب یہ قسم فیض کے لئے سفر انہوں نے جب شروع کیا ادھر جو ہے پیر و مرشد جلال الدین پانی پتی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے منکشف کر دیا کہ یہ مرید ہونے کیلئے آ رہا ہے اور اس کے یہ یہ روحانی مراتب اور مقام اور کیفیات ہیں تو حضرت جلال الدین پانی پتی رحمت اللہ نے کیا کیا کہ بطور امتحان کے تمام مریدوں سے کہہ دیا کہ لو یہ خصوصی مہمان آ رہا ہے اس کا استقبال کرنا اور آلی شان دسترخان بچھانا ہے اور پرتکلف قسم کے کھانے اس پر رکھنے ہیں اور کھانکہ کے باہر جو ہے وہ خوف زین کے اندر جو ہے مزین وہ جب شاہی گھوڑے سامنے رکھ دو دروازے پہ دسترخان آلی شان بچھا دو اور یہاں تک مقروحات بھی رکھ دو اس کے اندر اور یہاں تک فرمایا کہ شراب کی جو بوتلیں ہیں اس پہ پانی بھر کے وہ بھی سائیڈ پہ رکھ دو اب دیکھتے ہیں کہ وہ آنے والا آتا ہے اس کا امتحان لینا ہے تو اور آنے والا آج اور آئے وہ بڑی سرائیتوں والا ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے اب یہ سارا دسترخان سج گیا کہ دروازے پر دیکھا کہ جناب یہ شاہی گھوڑے شان و شوقت دل میں سوچے یار یہ کیا ولایت و معرفت ہے یہ تو دنیا دنیا نظر آلی دروازوں پہ خیر اندر چلے گئے اندر جب استقبال کیا ملاقات کی دسترخان بچھا ہوا ہے اب دسترخان پہ مرغ مسلم پور تقلق کھانے بڑے احران ہوئے کہ بھئی یہ اچھے پیر صاحب ہے بھئی یہ تو پیر نہیں ہے کھاؤ پیر لگتے ہیں یہ ہم یہاں تو مزی اڑ رہے ہیں اور آگے بڑے تو مکروہات اور آگے بڑے تو جناب وہ بوت لیں اب تو نہیں ٹھہر سکے وہاں سے واپس انہوں نے کہا بھئی یہ کیا ہے یہ کیسے پیر و مرشد ہے بھئی مکروہات محرمات سب کو سجا رکھے نکل گئے کاغلے جگہ آگے ہوں واپس گئے اب واپس چل پڑے چلتے جائے صبح سے شام تک سفر کیا چلتے رہے شام جب ہو گئی تو جناب لوگوں سے پوچھا بھئی یہ کونسا شہر ہے انہوں نے کہا پانی پت ہے پانی پت ہے دل میں حیران ہوں کہ پانی پت میں تو صبح سے سارے دن چلتا رہا ہوں اور اتنی دور تو نہیں تھا ابھی میں پانی پت میں ہوں لوگوں سے پوچھا لوگوں نے جی پانی پت ہی ہے اچھا بڑے حیران پھر سفر کیا پھر چلتے رہے چلتے رہے رات سے صبح تک چلتے رہے پھر صبح کو لوگوں سے پوچھا بھئی یہ کونسی جگہ پانی پت ہے بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ پانی پت ہے پھر تین دن اسی در ہوتا رہا سارا سار دن سفر کریں جب لوگوں سے یار یہ شہر کونس ہے انہوں کے یہ پانی پت انہیں سوچیں کہ پتہ نہیں کیا گڑھ بڑھ ہے ابھی اسی میں تھے کہ ایک نوجوان دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار سفید لباس کے اندر ملووز سفید گھوڑے پر ان کے پاس آیا تو میاں کہاں جا رہے ہو کہا جی میں نے راستہ گم ہو گیا میرا کہا صبح سے شام تک میں سفر کر رہا ہوں اور لیکن یا شام کو پوچھتا پتہ چلتا پانی پت ہے تو رستہ نہیں ملنے رستہ گم ہو گیا تو آپ رستہ بتا سکتے ہیں تو وہ گھوڑ سوار نے کہا کہ رستہ تو تم جلو دن پانی پتی کے خانگاہ میں بھولا ہے رستہ تو سیدھا وہاں بھولا ہے تو یہ رستہ سیدھا کہاں ملے گا یہ کہاں اور وہ نوجوان غائب اب یہ تھوڑا سا ماتھا ٹھنکا کے ہیں یہ کوئی بات ہے لگتا کوئی غیبی تصرف ہو رہا ہے آگے چند لوگ کھڑے تھے ان سے پوچھا کہ یار وہ یہ میں رستہ گم ہو گیا ہے میرا سیدھا رستہ مل نہیں رہا تو مجھے جو گائیڈ کر دو تو انہوں نے اس کو دیکھا فرمایا کہ رستہ سیدھا تو جہالدین پانی پتی کے خانگاہ میں بھولا ہے اب سمجھ گیا ہے کہ لگتا ہے یہ جو ہے نا غیبی اشارہ ہو رہا ہے رستہ سیدھا تو وہیں ہیں اب وہاں سے واپس چلیں واپس حضرت کی قدموں میں گر گئے کہ حضرت بس معاف کر دیجئے بس جو دیکھا تو اس کے اوپر فیصلہ کیا حضرت فرمایا ہم نے بھی تمہارے امتحان لیا تھا کہ اندر سے کتنا پختہ ہو اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ اب فیضان تو اس سے جاری ہوگا پھر حضرت کی مرید ہو گئے اور وہاں حضرت کے ہاں جو ہے وہ قسم فیض کیا اور خلافت حاصل کیا حضرت نے ان کو خلافت دے دی پھر جو علوم و معارفی ان کے بڑے پھیلے پھر ان کی بڑی کرامات یہاں تک خاجہ عبدالقدس گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے تو جناب جو کتاب نہیں انوار اور ایون کتاب کے اندر شروع میں تو ان کی زبردست کرامتیں لکھی ہیں جی وہ غریب ان کی کرامات ان کی اولاد نہیں ہوتی تھی بچہ پیدا ہوتا تھا تین مرتبہ حق 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 کہتا تھا اور فوت ہو جاتا تھا بلکہ ان کی شادی جب ہونی تھی اس پر بڑا دلچسک قصہ پیش آیا کہ اپنی بھائی اور بھابی کو کہلے کہ مجھے شادی وادی کے بکھیڑے میں نہ ڈالو مجھے شادی وادی نہیں کرنی بس اللہ اللہ کا بھی میرا مزاج ہے اب وہ بھائی اور بھابی نے کہا نہیں نہیں یہ کوئی بہت ہے جوان ہوگئے اب شادی کرنی چاہیے لیکن ان کا کوئی ادھر ذوق نہیں تھا یہ جو ہے گویا کہ امور آخرت میں مشہور رہنا چاہتے تھے لیکن زبردستی ان کی جو ہے منگنی منگنی کر دی انگیجمنٹ ہو گئی اب یہ جب بھائی بہن مانے نہیں بھائی اور بھابی مانے نہیں تو یہ سوسرحال پہنچ گئے سوسرحالوں کا دلاز کرکٹا ہے کیونکہ کیفیات تو ان کی مجھے زبانہ ہوتی تھی تو پوچھا کیا ہوا کہا کہ بھائی وہ تم لوگ نے کہا میرا جو ہے وہ انہوں نے وہ انگیجمنٹ کر دی ہے لیکن میں تمہیں بتا دوں میں نہ مر دوں امیں خام کو تمہاری بیٹی کے ساتھ زندگی زیادہ ہو جائے گی شادی وعدی میرے ساتھ نہیں کرنا اب یہ بات کہی تو وہ انہوں نے رابطہ کیا کہ بھائی یہ کیا قصہ ہے وہ کہا نہیں 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 یہ ویسی شادی سے بھاگ رہا ہے اس لئے اس نے یہ بات کہہ دی ہے لیکن اسی گوئے کہ وہ تو تکار کے اندر جو ہے کافی ڈیلے ہو گئی شادی دو چار سال ڈیلے ہو گئی لیکن وہ انہوں نے برداشت کیا لڑکی والی بنزار میں رہے یہاں تھا کہ پھر شادی ہو گئی ان کی جب شادی ہو گئی تو جو بچہ پیدا ہوتا تھا تو تین دفعہ حق 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 کہتا تھا کہا کہ مادرزار ولی پیدا ہوتا اور فوت ہو جاتا اسی طریقے سے تین چار بچے جب فوت ہو گئے تو ایک دن اہلیہ رونے لگی اہلیہ رونے لگی کہا کیوں روتی ہے کہا کہ اولاد اولاد کی چاہت ہے اور جو بچہ پیدا ہوتا حق حق کہا کہ مرجہ تک وہ زندہ نہیں رہتا میرے اندر وہ مامتہ اور تڑپ ہے کہ کاش میری اولاد زندہ ہو اسے فرمایا کہ نہیں بھلیمہ سے رو نہیں انشاءاللہ اب کے جو بچہ پیدا ہوگا وہ زندہ رہے گا اس کے بعد بچہ جو پیدا ہوا اس نے تین مرد وہ حق حق نہیں کہا وہ بچہ زندہ رہا یہ وہ بچہ ہے جو بعد میں خواجہ عارف آمد ردولوی رحمت اللہ لے جو ان کے آگے جو جانشین بنے اور ان کا آگے فیض پیدا تو وہ بچہ زندہ رہا تو گویا کہ اس طریقے سے حضرت کی جائے کیفیات تھی ایک مرد بس ہوچا کہ غریب غربہ جو مہتاج کھانے پینے والے ہیں ان کے لیے جو میں کھانے کا انتظام کروں جیسے آج کی دنیا میں ویل فیر ویل فیر کا کام کرتے لوگ ہمارے بھی جیسے مرید لنگر چلتا ہے تو بجہ انہوں نے بھی ایک لنگر لگا ایک دیکھ پکائی کھانا پکا کے راستے میں رکھ دی اور فرمایا کہ بس اب یہاں سے لوگ کھاتے رہیں گے اور یہ ختم نہیں ہوگی اس کا کھانا ختم نہیں ہوگا اور لوگ کھاتے رہیں گے لہٰذا لوگ تین دن تک وہاں سے گزرتے مسافر وہاں سے کھانا کھاتے دیکھ میں کھانا اسی طرح باقی رہتا حضرت کی کرامت کہ کھانا اسی طرح باقی تو تین دن گزر گئے تھے تین دن کے بعد خود ہی خیال آیا کہ بھئے دیکھو یہ تو خدا کا کام ہے کہ اپنی مخلوق کو کھلائے اور شورت تو گوارہ نہیں ہے کیونکہ اللہ کے ولی جو ہے وہ تو اخفہ چاہتے ہیں چھپاتے ہیں اپنے آپ کو فرمایا کہ یہ شورت تو مجھے گوارہ نہیں ہے کہ جب یہ تنی مشہوری ہو جائے کہ جناب حضرت کی کرامت تو دیکھو جی دیکھ میں سے کھانا تو تیسرے دن حضرت آئے حضرت جتنا کھانا تو اس کو تقسیم کیا اور جو دیکھتی اس کو توڑ دیا ونڈیا کو توڑ دیا اور جناب اس کے بعد فرمایا کہ خدا جانے اور خدا کی مخلوق جانے میرا کیا مطلب ہے میں لوگوں کو کھلانے کا جتنا زامر بنوں جتنی طاقت ہوتنی کروں یہ کہہ کے انہوں نے جناب وہ دیکھ توڑ دی تو اس طریقے سے حضرت کو اللہ نے یہ ایسی کرامتیں عطا کر رکھی تھی اور ولایت و معرفت کے بڑے مقامات حضرت نے تیکیئے اور آٹھ سو چھتیس ہجری میں گیارہ جماعت دل اخرہ تھا غالبا تو اس میں حضرت کا انتقال ہوا اور ردولہ شریف جا ہے وہ بارہ بنکی انڈیا کے اندر بارہ بنکی کا علاقہ ہے زیرا بارہ بنکی میں تو ردولہ شریف کے اندر آپ کا مزار ہے اور ان سے پھر آگے سلسلہ خاجہ عارف ردولوی رحمت اللہ علیہ کا چلا ہے تو یہ حضرت کے احوال و مقامات ہیں ماشاءاللہ تو حضرت یہ پہلا امتحان ہوا اپنے شیخ کے ساتھ وہ اس میں کیا ہوا کہ یہ تو لوڑ گئے تھے تو پھر ہم کیا سمجھیں کہ اس میں امتحان میں یہ کیسے وہ تو شیخ نے ان کی استقامت فی الدین کا امتحان لینا تھا کہ دین میں ایمان میں کتنا مستقیم ہیں یہ نہیں کہ لذیذ کھانے دیکھے کھانے بیٹھ گئے انہیں لذیذ کھانے دیکھے وہ محرمات مقروات دیکھے باہر شائع گھوڑے وہ کہا بھئی میں تو اللہ پہ لینے آئے دنیا لینے تو نہیں آیا پیادہ وہ واپس لوڑ گئے اگر دنیا لینے والا ہوتا بیٹھ کے کھاتا جناب خوب دماغ کے کھا پی کہ اللہ ہاتھ ہو کے نکل لیتا تو وہ شیخ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ دین و ایمان میں استقامت اس کی کیسی ہے اور وہ دیکھی کہ واقعی زبردست ہے صحیح انہوں نے اندازہ لگایا کیونکہ دیکھو پیرو مرشد کے انتخاب میں ظہری احوال بھی تو دیکھنے ہیں نا کہ متبع شریعت اور متبع سنت ہے کے نہیں ٹھیک ہے نا ہاں بات نہیں احوال پیرو مرشد کے کمالہ لیکن ظہری احوال میں بھی دیکھ رہے ہیں شریعت کا پابند ہے اور سنت کا پابند ہے کسی شرک اور خرافات بداعات وہاں نہیں ہیں یہ چیزیں بھی دیکھنا ضروری ہیں نا تو حضرت عبید دیکھا کہ یہاں تو وہ جو تائیوشات بھی ہیں اور ساتھ مکروعات بلکہ محرمات بھی نظر آ رہے ہیں وہ شراب کی بوتروں میں پانی بھر کے رکھا دیا تو یوں لگے کہ شراب پڑا تو دیکھے کہ کیا کرتے ہیں تو اگر من موجی آدمی ہو کہا تھا چھوڑو یا روٹی تو کھو وہ صافر ہے تھا کہ بکھے کھا کے پھر نکلتے ہیں تو اس پر شیخ نے یہ امتیان لیا لیکن جب واپس لوٹے ہیں اب شیخ کو پتا تھا بندہ سچا ہے محروم تو اس کو ہونا نہیں چاہیے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ غیبی تصور شیخ کے ذریعے یہ ظاہر رکھا کہ وہ راستہ پورا چلتے جا رہے ہیں لیکن جہاں پھر وہی کے وہی تو گویا کہ لطیفہ غیبی کے ذریعے سے ان کو متعلق کر دیا کہ سیدھا راستہ وہی سے ملے گا لہٰذا وہ واپس لوٹے اور وہی سے بھی سیدھا راستہ ملا تو یہ امتیان کا یہ عنوان تھا بڑے انٹریسٹنگ احوان تھا جزاک اللہ خیر